موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان مرزا لیویگ اور آپ دیکھ رہے ہیں بہش کراچی اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے اورنگی نالے کے پاس یہ اورنگی نالہ ہے جو کہ کراچی میں ایک اور نالہ بننے جا رہا ہے آج اس کی معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ جو نالہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر مشینریز کافی زیادہ موجود ہیں اور یہ نالہ یہاں پر بنانے کا کام جاری ہے یہ نالہ بنارس سے لے کر لیاری نالے تک جا رہا ہے اور بہت ہی برے حالات میں اس وقت یہ پوزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کچھرا یہاں پر موجود ہے کراچی میں سیوریج کا اور نالہ کا نظام جس طرح سے آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا ہے تو اس سے امید کی جائے سکتی ہے آنے والے وقت میں جو وقت آئے گا وہ بہتر ہو سکتے ہیں کراچی کا یہاں پر میرے ساتھ لیبر بھی موجود ہے جو یہاں پر کام کر رہی ہے یہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح سے کام جاری ہے مشینری کیسے کام کر رہی ہے اور کون سا کام میرے بھائی یہاں پر چل رہے ہیں اور نالے کا کتنا کام آپ لوگ کر چکے ہیں جانی ہے ہم لوگ کھائے ہوئے تقریباً دو آفتے ہوئے سمجھے چودہ دن ہمارا ہوئے ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے پہلا آگی کام کر رہا تھا یہاں پر کدائی ہو رہے پھلکے وہ ساریہ جمجر آتا ہے اس کے لیے وہ کنگیوٹ وہ چک رہے ہیں تقریباً چھوٹا بڑا حتہ اس کا کام چلے گا اس کا کنارے یہ پکا ہو رہا ہے تقریباً یہ دس مشین دیکھے یہ باقی مشینوں آگی اس سیڈ پہ لگا ہو اس سیڈ پہ لگا ہو یہ چھوٹا چپا جہاں پکا کر رہا ہے یہاں پہ دبی دیکھو آگی ایک گھر ہے اس کے ساتھ راستانی مشین جانے کا بنے پاہ وہ نہیں موڈ نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ وہ مصیبتی ہے گھر بھی بنائے ہوئے آپ وہ بھی دیکھ رہے ہیں اس کو ابھی ایسا کرے گا اس کو گھر کو کاٹیں گے توڑیں گے پھر جاگا بنے گی ابھی پیچھے یہ کب نہیں ہے اس کو آج توڑنا پڑے کیونکہ اس سی مشین کے جانے کا راستہ نہیں ہے اچھا یہاں پر تھوڑ سی کنڈیشن میں آگے کی طرف جا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ انہوں نے کہا کہ کانکریٹ وغیرہ کا کام ہو رہا ہے سفائی کا کام ہو رہا ہے تو تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں کہ مزید کتنا کام ہو چکا ہے اور کتنی ضرورت ہے مزید کام ہونے کی تو یہ پتھر یہاں پر صرف اس لئے لے کر آئے گئے ہیں کیونکہ بارڈرز وغیرہ یہاں پر بنای جائیں گی یہاں پر بھرائی کا کام بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس کی بارڈرز یہاں پر نہیں بنی ہوئے ہیں بڑے بڑے پلرز آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں جو یہاں پر لوہا سریع وغیرہ یہاں پر لگایا گیا ہے مشین موجود ہے مگر نالوں کو جدید بنانے کے لیے یہاں پر جو بارڈرز ہوتے ہیں جو بنیاد ہوتی ہے تاکہ یہاں پر کچھرہ یہاں پر لوگ شامل دال نہ سکیں کیونکہ کچھرہ بے شمار یہاں پر ہمارے کراچی والوں کو عادت ہے کہ جہاں پر بھی نالہ دیکھیں سمجھتے ہیں کہ وہی کچھرہ کنڈی ہے تو کچھرہ کنڈی نہ سمجھا جائے تو اس کو برابری کی بنیاد پر یہاں پر مکمل بنایا جائے گا تو کراچی والوں سے ہماری بھی ریکویسٹ ہے کہ ان نالوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو کچھرہ کنڈی بلکل نہ سمجھیں کراچی کی ایڈمنسٹریشن کراچی کے جو حکمران ہیں کراچی میں کام کرنے والے جو عددران ہیں وہ کوششیں کر رہے ہیں مگر جب یہ نالے بن جائیں گے تو اس کے بعد کراچی والوں کے کیا کچھ ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی سمجھنا کراچی والوں کو پڑے گا